اسلام علیک ناظرین میں ہوں علی شاہ عزیز تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز اچھلی چینل ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک ناکام عاشق جس کی زندگی کی داستان سن کر تقریباً اس نے آج پہ شمار دل اداس کر دیئے رانہ طلحہ جو کہ ناکام عاشق کے نام پر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ٹرینڈ بان چکا ہے رانہ طلحہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں لوگ اسے سرچ کر کے سن رہے ہیں کہ آخر یہ رانہ طلحہ ہے کون اس کی زندگی کی اس کیلئے کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے اور اس کی زندگی میں آخر ایسا ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے آج یہ کتنا بڑا ایک ناکام عاشق سٹار بن چکا ہے ناظرین ناظرین رانہ طلحہ جو کہتا ہے کہ وعد محبت کے کرنا نہیں آتے ایک زندگی ہے جب دل چاہے مانگ لینا بسیکلی رانہ جو طلحہ ہے اگر اس کی زندگی کی داستان آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کو اپنی زندگی میں ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا تھا اب اس کی زندگی کی جو داستان ہے اس کی عشق کی جو داستان ہے وہ اپنے اس پورا میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ نوجوان لڑکا جو دیکھنے میں تو تقریباً اس طرح شاید وہ گوڈ لکنگ تو نہیں ہوگا لیکن اس کے دل کی جو خسرت تھی اس کے جو جذبات تھے جس طرح وہ اندر سے بولتا تھا اس کی جو شاعری تھی جس جس نے سنی اس کی شاعری سنکر حجقی نم ہر اکل دنگ رہ گئے ہر دل اداس ہو گیا ناظرین بسیکلی رانہ تلحہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی اندر وہاں پر محنت مزدوری کرتا تھا ایک فٹری میں کام کرتا تھا اس دوران اسے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ میں ہوا فون فون پر رابطہ ہوا اور رانہ تلحہ جو ہے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا رانہ تلحہ جو کہ ایک ناکام عاشق ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا جس کو ملنے کے لئے آپ تو پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں جس کو ملنے کے لئے بڑے بڑے یوٹیوبرز اس کا انٹرویو لے رہے ہیں حالانکہ اس کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں بلکہ ملین میں ویوز آنا شروع ہو چکے ہیں آپ ناظرین رانہ تلحہ کو ایک لڑکی سے جب محبت ہوتی ہے اس کے بعد رانہ تلحہ اس لڑکی سے مسلسل ملنے کی کوشش کرتا ہے اس سے رافتہ ہوتا ہے ملتا بھی ہے لیکن اس لڑکی کی ہمیشہ رانہ تلحہ سے جو کہ ایک ناکام عاشق ہے اس سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ تمہجے ٹائم نہیں دیتے میں تمہارے لائک نہیں ہو یا تم میرے لائک نہیں ہو رانہ تلحہ بڑا جذباتی ہو کر یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دن اس لڑکی نے اپنے گھر بلائیا بلکل پاس پٹھا کر مجھے یہ کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو رانہ تلحہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار خود اسے کہا اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم مجھے مسکرا کر یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے چھوڑ دو اور انا طرح کہتا ہے کسی طرح اس نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور یقین مانو کہ میں آج بھی اسے یاد تو بہت کرتا ہوں اسے یاد تو بہت کرتا ہوں لیکن اب اسے ایک مسکال دینے کی سوچ نہیں سکتا ساری ساری رات میں جاک گزار دیتا ہوں میں سگرٹ پی کر اپنا غم بلانے کی کوشش کرتا ہوں اب ناظرین یہ پکڑا کیسے گیا اس کی عشقی داستان یہ سامنے کیسے آئی اس کی عشقی داستان کچھ اس طرح کی سامنے آئی کہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اسی فیکٹری کے باخر یہ بیٹھ کر وہاں پر لگے پتوں درختوں اور پتوں کے ساتھ یہ باتیں کرتا تھا ان پتوں کو اس نے اپنی محبوبہ بنائے رکھا ان کے اوپر پیروں کے اوپر یہ نام لکھتا تھا وہاں پر بیٹھ کر یہ پتوں کے ساتھ کھلتا ان کے ساتھ ہنستا باتیں کرتا مسکراتا اور گلے شکلے کرتا وہاں سے گزر رہا تھا ایک میڈیا کا بندہ وہاں سے ایک یوٹیوبر تب اس نے اس لڑکے کو ایکسپوز کیا جب اس کی داستان جاننے کی کوشش کی تو یقین مانے کہ جس جس نے اس کی زندگی کی داستان سنی یہ ان لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا گیا پاکستان کے ہر گھر میں اس کے فین تو موجود ہیں دنیا میں اس کے فین تو موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ کل یہ کسی میڈیا پر بھی آ جائے میڈیا والے بھی اس ویپک کرنا شروع کر دیں لیکن ناظرین اس لڑکے نے یقینا یہ ثابت کر دیا کہ عشق اور محبت جو ہے ایک سچی کہانی ہوتی ہے صرف اور صرف کسی کے ساتھ رہنا ہی محبت نہیں اس نے یہ کہا کہ میں اسے بے وفا نہیں کوں گا اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ میں آج بھی اسے یاد کرتا ہوں محبت آج بھی کرتا ہوں لیکن یہ اسے دوبارہ اپنا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ شاید وہ مجھے دوبارہ کہیں چھوڑ کرنا چلی جائے رانہ تلہا کی جو مختلف تصاویریں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں اس نے عشقی داستان کو یقینا پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرنٹ دے دیا ایک نیا رنگ دے دیا اور یقینا یہ پاکستان کے اندر ایک ہسٹری بن کر رہ چکی ہے ٹوبار ٹیک سنگ کی کہ ٹوبار ٹیک سنگ کے اندر رانہ تلہا نامی ایک ناکام آشک آیا تھا ایک تاریخ یقینا دورائی جائے گی ہم اپ ڈیٹ تھی رانہ تلہا کی حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ چھتی رانہ تلہا کی اگر حوالے سے آپ نے شاعری سننی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے کومنٹ کرنا ہے اس کی جو شاعری کا لنک ہوگا وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ملتے ہیں پر پر آمیں جادی چکا اللہ حافظ